بولٹن میں خوش شام دید سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آپ کو آگا کریں بتائیں کہ عبدالقدوز بزنجو نئے وزیرعالہ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ عبدالقدوز بزنجو نے 49 ووٹ حاصل کیے سپیکر اور اتحادیوں کی عبدالقدوز بزنجو کو مبارک بات اور جام کمال اسیملی اجلاس سے غیر حاضر رہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے محمد عاطف سے محمد عاطف بتائیے گا اس بارے میں آجے بلکل بلوچستان عوامی پارٹی کے عبدالقدوز بزنجو جو ہیں وہ نئے وزیرعالہ بلوچستان جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں مجموعی طور پر وہ اٹھارویں جو ہیں بلوچستان کے وزیرعالہ منتخب ہوئے ہیں وزیرعالہ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جو ہے وہ آج بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں ہوئی جس میں عبدالقدوز بزنجو جو وزیرعالہ کے لیے واحد امیدوار تھے ان کو سادہ اکثریت حاصل کرنی تھی اجلاس کے دوران جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کی تحادی جماعتوں جس میں عوامی نیشنل پارٹی اسی طرح جی ایڈیو پی اور جو ہزارہ ڈیموکرائٹک پارٹی ہے انہوں نے جو ہے صرف ووٹنگ میں حصہ لیا بنجبوئی طور پر پینسٹ کے ایوان نے قدوس بزنجو کو انتالیس ووٹ جو ہے ملے ہیں اور جو سادہ اکثریت بنتی ہے وہ تیتے سے ووٹ درکار تھے جو قدوس بزنجو نے لینے تھے لیکن ان کو انتالیس ووٹ پڑے اور وہ وزیرعالہ کے جو بلوچستان کے نئے وزیرعالہ منتخب ہوئے ہیں اپوزیشن نے جو ہے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جبکہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور سادہ پزرعالہ جام گمال تھے وہ اسمبلی اجزاد سے خواہد حاضر تھے جبکہ قائم کام صدر بابر موسیخیل اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو رکن ہیں نئیم بازی انہوں نے جو ہے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عاطف آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کے بعد تیچوری ہائٹس بھی گرانے کا حکم دے دیا کراچی ریجسٹری میں ریلوے کی زمین پر تیچوری ہائٹس کی تعمیر کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے کمیشنر کراچی کو ایک مہم میں سٹرکچر گرانے کا پاون کیا ہے علاوٹیز کو تین مہینے میں معافضہ ادا کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے ایرفانل حق کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں شہر قائد کو اصل شکل میں بحال کرنے کا میشن سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کے بعد غیر قانونی تعمیر کی جانے والی امارت تجوری ہائٹس بھی گرانے کا حکم دے دیا کراچی ریجسٹری میں ریلوے کی زمین پر تجوری ہائٹس تعمیر کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی وکیل رضا روبانی نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موقع جگہ خالی کرنے کو تیار ہیں الارٹس سے معاملات حل کرنے اور سٹرکچر منحدم کرنے کے لیے محلت چاہیے عدالت نے تجوری ہائٹس گرانے کا حکم دیتے ہوئے بلڈرز کو ریکارڈ اور دیگر سامان نکالنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی کمیشنر کراچی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک مہینے کے اندر سٹرکچر گرانے کا عمل مکمل کریں عدالت نے الارٹس کو تین ماہ میں معافظہ ادا کر کے رپورٹ فیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہندو جیم خانہ سے ناپا کی منتقلی سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ ریجسٹری میں سماد ہوئی تاخیر سے آنے پر عدالت کمیشنر کراچی پر برہم دی ہوئی چیف جسٹس سے سیکیٹری کلچر پر شدید برہمی کا اظہار بھی کیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سماکھنوائندہ ارفان الحق سے ارفان بتائیے گئے سماد کا احوال دیکھیں سپریم کورٹ نے کورٹ نے آبزرف کیا کہ یہ جو ہیریٹیج ہے اس کی حفاظت ضروری ہے لہذا ہیریٹیج میں کسی قسم بھی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی کوئی ادارہ نہیں قائم کیا جا سکتا عدالت نے اسے قبل بھی حکم دیا تھا کہ ناپا کو یہاں سے منتقل کیا جائے اس لیے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے جنا کلچر کمپلیکس کے اندر مگر عدالت نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ یہ اتنی دور شہر سے کوئی نہیں جائے گا لہذا شہر کی پرائم لوکیشن پر انہیں متبادل جگہ دی جائے عدالت نے حکم دیا ہے کہ جو ہندو جمخانہ کے حدود میں مارکی قائم ہے اور کچھ دفاتر ہیں جو ناپا کے زیر استعمال دفاتر ہیں وہ فوری طور پر گرانے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے ہدایت کی ہے کہ جو ہندو جمخانہ ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنائے جائے اس کے علاوہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ شہر بھر میں جو ہیریٹیج امارتیں ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا عدالت نے کہ جو مہنجو دوڑو ہے یا مکلی کا قبرستان ہے یا جو بھی ہماری جو اثار قدیمہ ہے جنہیں یہ سیٹیفائی کیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی ہیریٹیج قرار دے کے مگر ساری امارتیں تباہ ہو رہی ہیں اور حکومت سو رہی ہے کمیشنر کراچی کو عدالت نے یہ بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو پورا کراچی بھی نہیں دیکھا ہوگا تاہم یہ ضرور ہدایت کی ہے اس حکومت کو کہ ناپا کو فوری طور پر متبازل جگہ دی جائے جو شہر کی پرائیم لوکیشن پر ہو بہت شکریہ عرفان الہاق آپ سے اور دوسری جانب نسلہ ٹاور کے بعد سپریم کورٹ نے تجوری ہائٹس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا ہے لیکن تجوری ہائٹس کے مرکزی دروازے پر سیل لگی ہوئی ہے اور اقبی دروازے پر بھی تالہ لگا ہوا ہے اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے خرشی دعالم سے خرشی دعالم بتائے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس کیا صورتحال ہے وہاں پر جہاں تقریباً دس ماہ پہلے جب سپریم کورٹ نے تجوری ہائٹس کو سیل کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کے بعد سے یہاں پر کام رکا ہوا ہے اور آپ کو کیمرمن فیصل لگائی دکھائیں گے کہ شیٹرنگ موجود ہے جو باہر جو سجاوٹ کی چیزیں تھیں وہ بدستور موجود ہیں ایسی گلشن اقبال نے یہاں پہ سیل کیا تھا لیکن اب تک یہاں کوئی ذمہ دار آدمی نہیں پہنچا ہے نہ ذلہ انتظامیہ کا اور نہ ہی الاؤٹیس کی درف سے اور نہ ہی بلڈر کی جانب سے یہ دوہزار آٹھ سو مربق اس کی زمین ہے جہاں پر ایک سو بیاسی اپارٹمنٹ بننے تھے باون فلیٹس وہ تھے جو پانچ کمروں کے تھے اور بقیہ ایک سو تیس فلیٹ وہ بننے تھے جو چار کمروں کے تھے یہ پندرہ منزلہ پروجیکٹ تھا تین منزلوں پر پارکنگ تھی اور بارہ منزلہ یہاں پہ رہائشی یونٹس تامر ہونا تھے لیکن سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد ظلہ انتظامیہ یعنی ڈسٹرکٹ ایس کی جانب سے اب تک ایسی گلشن یا کوئی ٹیم نہیں پہنچ سکی ہے اور ہمیں بھی اس بات کا انظار ہے کہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کا کیا موقع ہے کیونکہ عدالت نے اجازت دی ہے بلڈر کو اپنا سامان اور دیگر چیزوں کو نکالنے کا لیکن جو اقوی دروازہ ہے وہاں پر بھی تالہ ہے اور جو مرکزی دروازہ وہاں پر بھی سیل لگی ہوئی ہے اور علاقے کے لوگ کافی دفعہ یہاں سے گزرے ہیں اور ہم سے بھی بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم سب کی ٹیمیں یہاں پر کیوں آئی ہیں کیا یہ آج گرے گا اس طرح کے بہت سارے سوالات اس طرح کے بہت سارے سوالات کا میڈیا کو سامنا کرنا پڑا ہے بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا دوسری جانب نسلہ ٹاور خالی کرنے کا سسلہ آج بھی جاری ہے کرائے داروں کے بعد علاٹیز نے بھی سامان باندیا ہے کچھ فیملیز بیرون ملک مقیم ہے جن کا سامان گھر میں موجود ہیں امارت کو اب تک سرکاری تحویل میں نہیں لیا جا سکا ہے بات کر لیتے ہیں ساتھ سابری سے ساتھ اس وقت کیا صورتحال اپنے آسپاس آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں بالکل ایسا ہی آج تیسرا دن ہے جب نسلہ ٹاور کے جو رہائشی ہیں وہ اپنا سامان دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں جتنے بھی کرائے پر رہائش پذیر فیملیز تھی وہ تمام یہاں سے جا چکی ہیں جو یہاں کے مالکان ہیں فلیٹس کے جو ایلوٹیز ہیں ان کا سامان بھی یہ کے بعد دیگرے شفٹ ہو رہا ہے اب بہت ہی کم فیملیز اندر رہ گئی ہیں جو کہ اپنا سامان شفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کچھ فلیٹس ایسے ہیں نسلہ ٹاور میں اس وقت بند ہیں اور ویل فرنشڈ ہیں پوری طرح اس میں سامان موجود ہے پر اس کے جو مالک ہیں وہ بیرون ملک مقیم ہیں تو ان کے رشتہ داروں سے رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر فلیٹس کو کھولیں اور ان میں سے سامان لے جا کر کسی اور جگہ شفٹ کریں اگر بات کی جائے اس کو تحویل میں لینے کی تو ابھی تک باقائدگی سے اس کو سرکاری تحویل میں نہیں لیا گیا اگرچہ ستائیس اکتوبر رات بارہ بجے تک کا زلعی انتظامیہ نے وقت دیا تھا اور اسسسٹنٹ کمیشنر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سرکاری تحویل میں لے لیں گے لیکن ابھی تک نہیں لیا گیا ہے سرکاری تحویل میں بہت شکریہ ساتھ سابری آپ کا اہم خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے وزیراعظم شیخ رشید ڈی جی آئی ایس آئی سمیت دیگر اجلاس میں شریک ہیں اب باس شبیر سے بات کر لیتے ہیں اب باس بتائیے گا اجلاس شروع ہو گیا ہے کیا تفصیلات آ رہی ہیں جب الکل ایک اہم اجلاس وزیراعظم ہاؤز میں اس وقت جاری ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا جس میں آرمی چیف سمیت ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر عسکری اداروں کے سربرہان تینوں سربرچیف بھی شریک ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قوات چودری نورولت قادری پروید خٹک اور شوقت ترین بھی ہیں ڈی جی آئی بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ کوئی بلایا گیا ہے اجلاس میں قومی سلامتی کے امور اور امن و امان پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ اجلاس میں اخوانستان کی حال کے پاکستان پر جو اثرات ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر تبادلہ شیل کیا جا رہا ہے یہ اہم اجلاس وزیر اظام ہاؤس میں شروع ہو چکا ہے وزیر اظام عمران خان کی زیر سدارت ٹھیک ہے بہت شکریہ باس آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان میں بھارت میں مساجد کی بے حرمتی مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کی توڑ پھوڑ کے واقعات کی شدید مضمت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہندو طوا کے زیر اثر بی جے پی اور آر ایس ایس مل کر منظم انداز میں مسلمانوں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرا رہی ہے افسوسناک حملے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ریاستی مشینری مسلمانوں اور ان کے عملہ کے تحفظ میں ناکام رہی ہیں ہندو طوا کے زیر اثر بی جے پی آر ایس ایس مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے منظم انداز میں مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہے بھارت میں عقیتوں کے لیے گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں بیور چیف خالد عظیم صاحب سے خالد عظیم صاحب پاکستان نے بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کے واقعات پر شدید مضمت کی ہے جی پاکستان نے اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہیں ان کی طرف دنیا کی بھی توجہ دلائی ہے مضمت بھی کرتا رہا ہے اور اس وقت خاص طور پر یہ جو موضی کا دور حکومت ہے اس میں انتہاب پسندی ہندو انتہاب پسندی اپنے اروج پہ ہے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو انسانیت سوز کہا جا سکتا ہے لوگوں کو گو رکشہ کے نام پہ ان کو سڑکوں اور چڑھاؤں پہ ان کو ڈنڈے مار مار کے ان کو ہلاک کیا گیا آج یہ جو مضمتی بیان ہے وہ صریف راہ میں ہونے والے واقعات سے متعلق ہے جہاں گزشتہ ہے ایک ہفتے سے مسلمانوں کی جو املاک ہیں ان کو تمام برباد کیا جا رہا ہے ان کی دخانوں کی توڑ پھور کی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ ان کی جو عبالت رہے ہیں مساجد کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے ان پر حملے کیا جا رہے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ وہ بھارت کے اس مکنو چہرے کو ہمیشہ سے ایکسپوز کرتا رہا ہے دنیا کے سامنے اور اس کی انہوں نے مضمت بھی کی ہے اب یہ دنیا کا زمید ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس پر نہیں جاتا اور دنیا کیوں اس پر نوٹس نہیں دیتی کچھ آوازیں اٹھتی ہیں حتیٰ کہ بھارت کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن دنیا جو ہے وہ بھارت کو کسی انداز میں تمبیح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری سے ان حملوں کو روکنے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آپ کا اور دوسری جانب ملک کی سلامتی اور دفاع پر عالی عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی چیرمن جوائن چیف سافس سٹاف کمیٹی کی سربراہی میں اجلاس ہوا تینوں مسلح پچ کے سربراہان نے بھی شرکت کی دو ٹوک پیغام دیا کہ جامع سیکیورٹی حکمت عملی کے تحت ہر خطرے کا موت اور جواب دیا جائے گا اہم خبر آپ کو بتائیں کہ اجلاس ہوا اور ملک کی سلامتی اور دفاع پر عالی عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ایسے میں تینوں مسلح فاج کے سربراہان نے بھی شرکت کی ہے ساتھ ہی ساتھ دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ جامع سیکیورٹی حکمت عملی کے تحت ہر خطرے کا موت اور جواب دیا جائے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ڈینگی مچھر مزید چار افراد کی زندگی آنے گل گیا جا بھاک افراد کی تعداد چالیس ہو گئی لاہار سے مزید چار سو ایک مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے دانیال عمر سے دانیال ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دیکھیں دانیال ڈینگی کے کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے چار امباد جو ریپورٹ ہوئی ہیں ان میں سے تین کا تعلق لاہور سے ہے اور ایک کا گجرہ والا سے ہے چار سو ایک کیسز چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور سے ریپورٹ ہونے کے بعد اب ارامہ سال جو کیسز کی تعداد ہے لاہور کے اندر وہ آٹھ ہزار چھے سو چار ہو گئی ہے اور لاہور کے جو اسپتال ہیں ان کے اندر چولہ سو سزائز دینگی کے جو مریض ہیں وہ زیرے علاج ہیں سبائی سے صحف پنجاب یاسمی راشد کے مطابق دو سو پچاس جو بیٹس ہیں ان کا اضافہ کیا گیا ہے لاہور کے اسپتالوں میں اور مزید دو سو پچاس بیٹس کا اضافہ کیا بھی جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر دینگی سپری کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے لاہور کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں جن کے اندر راوالپنٹی ہے گجرامالا ہے فیصلہ آباد ہے اٹک ہے باوالپور ہے یہ بھی دینگی سے مزید متاثر ہو رہے ہیں جی جی بہت شکریہ دانی آل امار آپ کا میرم آج بھی میچ ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان جیت کی ہیٹرک کرے گا اوویسلی پاکستان ہی جیتے گا اور آپ نے تو جتواب بھی دیا کیونکہ سماگی ملکہ آب کر کر آئیے اب وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گا میچ میں افغان سپنرز اور پاکستانی بر لباسوں کا مقابلہ ہوگا دوبائی میں دونوں ٹیمیں شام سات بجے ٹکرائیں گی تین کھلاڑی ایک کوچ علی ہوتی قومی کھلاڑی محمد رزوان شاہینہ افریدی اور افغانستان کے راشد خان کے کوچ رہ چکے ہیں سماکھ نوائندر سجاد حیدر اس وقت اسلامیہ کالج پشاور میں ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی بتائیے گا سجاد حیدر جی بالکل ہم اس ٹائم تاریخی درسگاہ اسلامیہ کالج میں موجود ہے اور اسلامیہ کالج بڑے مایاناس کھلاڑی پیدا کی ہیں اگر حالی میں ہم دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم میں کھلنے والے شاہین آفریدی ہو یا محمد رزوان ہو جبکہ اغوانستان کی ٹیم میں اگر ہم بات کرے راشد خان کی تو تینوں جو ہیں اسلامیہ کالج سے یہاں سے کھیل چکے ہیں یہاں پر جو ڈریکٹر سپورٹس ہے علی ہوتی ان کے شاگرد رہے ہیں علی ہوتی ہمارے ساتھ اس ٹیم موجود ہے ان سے ہم جانا کچھاتے ہیں تین کھلانی آپ کے سیڈنٹ ہے کیسا لگ رہے ہیں آج آمنے سامنے ہوں گے بالکل میں انجائے کر رہا ہوں کیونکہ تینوں میرے شاگرد ہیں اور میرے لیے خوشی کی بات یہ یہ صدارے کے لیے کہ ان کے تین سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی میں کھیل رہے ہیں شاہین آفریدی یا رزوان آج کس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میچ کپاسا پلٹے گا دونوں کو کیونکہ ہم نے اس کو اس لیے ٹرننگ دیئے کیونکہ وہ ہے شاہین آفریدی ہو یا پھر محمد رزوان ہو اور راشد تینوں ان کے شاگرد ہیں لیکن ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور یہ آج شاہین آفریدی کی پرفارمس اور محمد رزوان کی پرفارمس اوپر اچھی خاصی ان کی میند انہوں نے کیو ان کو یہی کہنا ہے کہ ان کے توقع لگائے ہیں کہ آج وہ بہترین پرفارمس کریں گے بہت شکریہ سجاد حیدر آپ کا پاکستان افغانستان کا ماد جیتے گا کون یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن سما کی ملکہ نے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کو فیوریٹ کہہ دیا ہے پاکستانی ٹیم ہے اس وقت فل فارم میں پاکستانی ٹیم نے سب سے پہلے ہرائیا بھارت کو اور وہ بھی بھرپور طریقے سے ہرائیا اور پھر باری آئی نیوزلین کی جی ہاں اور پھر کس ساتھ بھی حزاب چکتا کیا گیا اور اب باری ہے افغانستان کی اس سے پہلے سما کی ملکہ نے دو پیشنگوئیا کی بھارت اور نیوزلین کے بارے میں دونوں سے ہی ثابت ہوئی اگلا میچ کونسی ٹیم جیتے گی یہ بھی سما کی ملکہ بتائے گی تو دیکھتے ہیں کہ آج سما کی ملکہ کیا بتاتی ہے کہ کونسی ٹیم جیتے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ سما کی ملکہ کس کو فیورٹ کرا دیو واؤ یعنی ایک بار پھر سے پاکستان ایک بار پھر سے ہم جشن بنائیں گے واؤ یعنی پاکستان کے ٹیم کو سما کی ملکہ نے فیورٹ کرا دیا ہے پاکستان زندہ بار سکاری سپورٹس چینل کے پروگرام میں سابق کرکٹر شوئے بختر سے نامناسب ربئیہ اختیار کرنے والے انکر نومان نے آس کو اختیارات کا گھمان لے دوبا تحقیقات مکمل ہونے تک آفئیر کر دیا گیا شوئے بختر بھی پی ٹی وی کے پروگرامز میں شریک نہیں ہو سکیں گے سابق فاس بولر شوئے بختر نے خود کو آفئیر قرار دی جانے کے فیصلے کو مزاق قرار دے دیا شوئے بختر نے انکر نومان کے ساتھ انہیں بھی آفئیر کی جانے کے فیصلے پر سوال اٹھا دیا شوئے بختر نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے بائیس کروڑ پاکستانیوں کے سامنے استیفہ دیا انہیں آفئیر کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں آپ نے گلگت میں موجود چوتھی صدی کا بدھا دیکھا ہوگا لیکن تاریخ شاید بہت کام لوگ جانتے ہوں لگتا ہے پہاڑوں کے درمیان صدیوں پرانے سے بھی انسان آباد تھے منظر شگری کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں چوتھی صدی عیسوی کا فن گلگت کے مغربی پہاڑوں کی چٹان پر بنا بڑا بدھا مقامی لوگ اسے یشینی کے نام سے پکارتے ہیں یہاں کام کرنے والے بتاتے ہیں جب دو ہزار سال پہلے بطمت مذہب آیا تو اس کے پیروکاروں نے بلند چٹان پر مہارت کے ساتھ بڑے بدھا کا مجسمہ بنایا یہاں کے ہی بھی جائے بدھا نے ہائٹ کا انتخاب کیا یہاں بھی اس طرح ہوا نپورہ بسین میں جب بدھا تیسری اور چوتی ستی بھی آئے انہوں نے یہ ہائٹ پہ اپنے منسٹری بنائی اور وہاں پہ انہوں نے عبادت کیا بدھ مدھ مذہب کے لوگوں کا ماننا ہے کہ قدیم بدھا کے سینے پر موجود ان کا ایک ہاتھ امن کا پیغام دیتا ہے کارگاہ بدھا کے مقام پر بہت شفاف پانی کا چشمہ یہاں زندگی کا احساس دلاتا ہے کارگاہ بدھا کو محفوظ بنانے سے صدیوں پرانی تاریخ کے بارے میں شناسائی ممکن ہوگی منظر شگری سما گلگت آگے بتائیں گے چینی کا بہران شدد اختیار کرنے لگا ویلکم بیک بینکنگ کورٹ لاہور نے نواز شریف کے رشتہ داروں کی جانب سے بینک کا کرز واپس نہ کرنے پر ملزمان کی نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سماکھ نمائندہ ارشد علی سی ارشد عدالت نے ملزمان کے شناختی کارڈ بھی بلاک کرنے کا حکم جاری کی ہے جی بالکل جو ہے وہ بینکنگ کورٹ لاہور نے نواز شریف کے کزنوں کی جانب سے بینک کا کرز جو تھا وہ واپس نہ کرنے کی کیس کی سماعت کرتے ہوئے نواز شریف کے تین کزنوں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی احکامات جاری کیے ہیں نواز شریف کے کزنوں میں حسین تارک شفی یوسف زاہد عثمان جوید کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی احکامات جاری کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ان کے جو تمام طرح شناختی کارڈ ہیں ان کو بھی بلوک کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جبکہ کشمیر شگر مل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کے کزنوں نے دو ہزار تیرہ میں ساتھ عرب ویا جو ہے وہ لون لیا ہے اور بینک کی قانون کے مطابق وہ بینک کو لون واپس نہیں کر رہے لہٰذا عدالت جو ہے وہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروئی کرنے کے احکامات جاری کرے عدالت نے آج کاروئی کرتے ہوئے نواز شریف کے تین کزنوں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے بہت شکریہ آرشد علی اپ ڈیٹ کیا آپ میں پیصل آباد میں چینی کا بہران شدد اختیار کرنے لگا قیمت ایک سو تیس روپے کلو تک جا پہنچی ریلرز کا دعویٰ ہے کہ ملک بھر میں صرف دس دن کا چینی کا سٹاک رہ گیا ہے عبدالحاد رپورٹ کریں گے ملک بھر میں صرف دس دن کا میٹھا باقی چینی کی قلت سر چڑھ کر بولنے لگی ملک بھر کی شوگر ملز میں صرف ستران لاکھ بوریوں کا سٹاک باقی رہ گیا جو آٹھ سے دس دن میں ختم ہو جائے گا فیصل آباد کے ڈیلرز کے مطابق دس نومبر سے شوگر ملز نہ چلی تو بہران مزید سنگین ہونے کا امکان ہے جو ہمارے ڈسٹرک کی ملنے ہیں اس میں تقریب ان سٹاک ختم ہے سترہ لاکھ بوری آج ہمارا اوپننگ سٹاک پورے پاکستان کا جس میں سندھ بھی شامل ہے جس میں کیپی بھی شامل ہے سندھ کا اپنا گزارہ نہیں ہوگا وہاں سے کوئی مال نہیں آرہا اور ساؤت کی ملنے تقریباً خالی ہو گئی ہے چینی کی قلت پیدا ہونے سے قیمت بھی ایک سو تیس روپے جا پہنچی آئے روز بھڑتے دام نے شہریوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے ایک دو بندے ملتے ہیں تاجروں کے مطابق آنے والے دینوں میں چینی کی قیمت ایک سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچنے کا امکان ہے کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حرد سامان فیصلہ بات اور مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی ہے وہاں کامران سے بات کر لیتے ہیں وہاں اب تو کوئی چانسز نہیں ہیں کہ بجلی کم ہو سکتی ہے جی مہنگ بلکل کوئی چانسز نظر نہیں آ رہا ہے کہ بجلی سکتی ہوگی کیونکہ حکومت نے بجلی کے بنیادی تاریف میں ایک روپیہ انتالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کے لیے نیپرا کو درخواست جمع کرا دی ہے اور یہ وہی اضافہ ہے جس کا اعلان حکومت نے رحمہ مہا حماد ادھر کی زبانی پریس کانٹس میں کیا تھا اور آئی ایم ایس کی شرائط ماننے کا سلسلہ جاری ہے اگر یہ اضافہ ہوتا ہے تو بجلی کا جو بنیادی تاریف ہے وہ اٹھارہ روپیہ سولہ پیسے سے پڑھ کر انہیس روپیہ پچپن پیسے فی یونٹ ہو جائے گا نیپرا اس حوالے سے دو نومبر کو سماعت کرے گا ٹھیک ہے سلسلے میں آپ ہمیں آگا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے پیٹرولیم ڈیویجن کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا ہے ترجمان کہتے ہیں مارجن میں اضافے کے مطالبہ نہ مانا گیا تو پانچ نومبر کو ہر صورت ہرتال کر کے ملک بھر کے پمس بند کر دیے جائیں گے اپنے مارجن میں اضافے تک پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کا حکومت سے مذاکرات سے انکار پانچ نومبر کو ہرتال کے فیصلے پر قائم رہنے کا اعلان صاف کہہ دیا مذاکرات کا لالپات نہیں منافع میں اضافہ چاہیے حکومت کے ساتھ ہم کوئی غیر سنجیدہ مذاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو اٹال کی کال دی گئی ہے پانچ نومبر کی وہ برقرار ہے اور پانچ نومبر کو ہم لوگ کام کرنا چھوڑ دیں گے پیٹرولیم ڈیویزن کی جانب سے ڈیلرز اسوسییشن کو آج مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی چیرمین نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی شرط بھی بتا دی جب ان کے پاس چار پانچ مہینے سے جا رہا ہوں تو انہوں سے جب ملنے کا گوارہ نہیں کیا تو میں اس طریقے سے بیزتی سے نہیں جاؤں گا یا تو یہ اناوس کریں کہ ہم اتنے پرسنٹ آپ کو دیں گے آپ آ جائیں پیلرز اسوسیشن کا کہنا ہے کہ بجلی گیس مہنگی ہو گئی اخراجات بڑھ گئے ایسے میں موجودہ منافع پر کاروبار نہیں ہو سکتا ہمارا مارزن پیٹرولیم مسنوات کی قیمت فروخت کے چھے فیصد کے تناسب سے مقرر کیا جائے کیمرمین سید واجد علی کے ساتھ وہاب کامران سما اسلام آباد ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ روس کے داغل حکومت موسکو میں کرونا پھیلنے لگا ہے سارے شہر میں گیارہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا جرمنی میں بھی کیسز پھر بڑھنے لگے امریکہ کیسز میں کمی کے باوجود سرف ایرست ہے روس میں کرونا کا ختملہ پھیلاؤ چالیس ہزار تزائید نئے کیسز سامنے آگئے ایک دن میں گیارہ سو انسٹھ مریض ہلاک ہو گئے موسکو سب سے زیادہ متاثر ہے حکومت نے شہر میں گیارہ روز کا سخت لاؤن لگا دیا پبلک گیترنگ اور غیر ضروری کام مانا کر دئیے گئے جرمنی میں بھی کیسز پھر بڑھنے لگے چھبیت ہزار چھہ سو دت نئے کیسز رپورٹ ہوئے رومانیا یکرائن میں کرونا سے امواد کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے جبکہ امریکہ اب بھی کیسز اور امواد میں سر فہرست ہے کیسز میں پچاس فیصد شرعہ گھٹ چکی ہے اس کے باوجود سب سے زیادہ یامی 78,460 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ امواد بارہ سو آٹھ ریکارٹ ہوئی ہیں